بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ایریا منیجر انیس مہدی آج ہمارے آفس میں موجود ہیں جناب عمر آوان صاحب جو کہ سٹیٹ لائف کے پالیسی ہولڈر ہیں اور اپنا پریم امدہ کرنے کے لیے ہمارے پاس تشریف لائیں میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ ان کو سٹیٹ لائف کی خدمات کیسی لگیں اور خاص طور پر جب یہ جمع کروانے آتے ہیں تو ہمارے سے ان کو کیا تعاون ملتا ہے اور یہ کیا کہنا چاہیں گے ہماری خدمات کے حوالے سے تو میں گزارش کروں گا جناب عمر آوان صاحب سے کہ وہ قیمتی آرہ سے ہمیں نواز ہیں وآلیکم السلام جناب مہدی صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے عزت افضائی کی ہم لوگ بڑے پرانے ان کے کلائنٹ ہیں اور ان کے ساتھ ہمارا بڑا پرانا کام ہے اور ماشاءاللہ بہت کوپریٹیو لوگ ہیں یہ اور ہم لوگ شروع سے کافی عرصے سے تقریبا پچیس چھبیس سال سے ان کے ساتھ چال رہے ہیں اور جب بھی آتے ہیں بہت اچھا ہمارے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور بڑا اچھا بزنس اور میں یہ کہوں گا لوگوں سے کہ وہ سٹریٹ لائف کی طرف آئیں اور اپنی جو ہے پولیسیز بچوں کی کروائیں اپنے فیملی کو سکوئر کریں اس طرح کے لوگ بیٹھے ہیں میجی صاحب جیسے لوگ بیٹھے ہیں یہ بڑے کوپریٹیو لوگ ہیں ان جیسے لوگوں کی فیلڈ میں آج پاکستان میں بڑی ضرورت ہے آفیسیز کے اندر ایڈمنز کے اندر یہ بیٹھ ہمیں اداروں کے اندر ایسے شخص ہونے چاہیے جو کہ لوگوں کی ہیلپ کریں ان سے محبت کریں ان کے مسائل کو دیکھیں ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم ان کے پاس آتے ہیں مسئلہ حل ہو جاتا ہے ہم آسانی سے گھر چلے جاتے ہیں اور ہمارے بچے بھی سکوئر ہیں اور ہماری پولیسیز بھی سکوئر ہیں ہماری مچورٹی بھی ٹائم پر آ رہی ہیں اور ان کی خدمات کو شکریہ سٹیٹ لائف کو شکریہ اور مہدی صاحب کو ہماری طرف سے اسلام بہت شکریہ جناب عمر صاحب آپ نے پذیرائی فرمائی اور اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالی گا کہ جو بچت کی سکیم ہے یعنی کہ سیونگ پلان جو ہم آفر کرتے ہیں اپنے پروسپیکٹ کو پولیسی رولڈرز جو پولیسی چلا رہے ہوتے ہیں یہ دراصل بچت کا ایک بہترین طریقہ کار ہے یعنی کہ لازمی بچت کسی بہانے ہو جاتی ہے تیہ شدہ وقت کے لیے ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنی کنٹیبیشن کرنی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں جتنی بھی دیگر سکیمیں ہیں جیسے لوگ کمیٹیاں ڈالتے ہیں بینک میں رکھواتے ہیں مختلف طریقوں سے سیونگ کرتے ہیں تو آپ کی نظر میں سٹیٹ لائف کی پولیسی کی کیا اہمیت ہے یہ اچھی سکیم ہے مختلف ڈپارٹمنٹ سے مختلف بینکس بھی دے رہے ہیں لیکن یہ اچھا ہے کہ آپ اپنا پیسہ سیف کریں اور اس میں سب سے سکیر ہی ہے کہ آپ کے بچوں کی کل کوئی ایڈوکیشن میں کام آ سکتی ہے ہیلتھ میں آ سکتی ہے آپ کے بچے براؤڈ میں پڑ سکتے ہیں ان کا اچھا فیوچر بن سکتا ہے تو اس چیز کو آپ لوگ دیپلی سوچیں اور ان لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں ڈسکشن کے اندر تو پیسے نہیں لگتے ڈسکس کریں گے تو آپ کے مسائل حال ہوں گے تو یہ بہتر آپشن ہے اس کے ساتھ کہ آپ بنیس پہ بینکوں میں رکھیں اس پہ مارک اپ لیں ایک دوسری لائن ہو جاتی ہے وہ بینکوں کی لائن ہے لیکن یہ اچھے آئے اس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں عمر صاحب ہم دراصل لوگوں کو ایک سلوشن دیتے ہیں ان کی ضروریات کا اندازہ لگاتے ہیں نیڈ انالیسس کرتے ہیں پھر اس کا سلوشن ہم پالیسی کی صورت میں پریزنٹ کرتے ہیں جیسے کہ اگر کوئی بیٹی کا باپ ہے اور وہ بیٹی کے مستقبل کی حوالے سے فکر مند ہے اس کی شادی کے اقدامات اس کی ہائر ایڈوکیشن کے لیے یا بیٹی کے کاروبار کے لیے اس کو باہر بھیجنے کے لیے تو ہم ان کو ایک ایسا سلوشن ڈیزائن کر کے دیتے ہیں ایسا پلان دیتے ہیں جس کے تحت وہ آنے والے کل میں کسی بھی طرح کی فائننشل پرابلم کا شکار نہیں بنتے اور اچھے طریقے سن کے تمام معاملہ جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں ہاں ایسے یا جو آج کا دور پاکستان کا جا رہا اس کے اندر جانے کے ایک سلوشن کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے بیٹیوں کی شادیاں کرنا اگر وہ اپنی تنخواہ میں سے تھوڑی سی سیونگ کرتا رہے کچھ اس طرح کے پلانز لے گا تو کل وہ اپنے بچوں کی شادیاں کرنے میں اس کو مسئلہ نہیں ہوگا بٹیوں کی جہیز کے لیے پرابلم نہیں ہوگی اس کے لیے کوئی اس کی خواہشات کو پورا کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی تو وہ آپ لوگوں کے ہیلپ کی وجہ سے چلتا ہے ذرا کام باقی پلان یہ دیں گے انویسمنٹ آپ لوگ کرو تو زندگی آپ لوگ کی آسان ہو جائے گی اور اس میں تحفظات بھی ہے کہ خدا ناستہ اگر کوئی مس حیب ہوتا ہے کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے انسرٹن قسم کا تو اس میں آپ کی فیملی کو بلکل ایسا ہی ہے بلکل جو آج کے دور میں دیکھیں آج اس کروشل ٹائم کی اندر آج جو دور جا رہا ہے آپ لوگ کسی سے ایک روپے لینے جاؤں میرا نہیں خیال کہ آپ کو دس روپے بھی دے گا یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آج انویسمنٹ کریں گے تو کل کو آپ کے بچوں کے لیے ایک گفٹ کے طور پر ان کی ہیلپ کے طور پر یہ ہی سمجھیں کہ ان کے لیے ایک بونس ہے اس بونس سے وہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں وہ سب سے بیسٹ ہے اور بیک اپ بن جاتا ہے آپ کا بچت کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے کیونکہ عام زندگی میں پوسیبل نہیں ہم اتنے مستقل مزاج نہیں ہیں کیونکہ جو چیز آپ کی دسترس میں ہوتی ہے وہ پھر آپ اس کے اختیار میں ہوتی ہے وہ آپ بچتی نہیں ہے بچتی نہیں ہے آپ سیو نہیں کرتا پاتے کیونکہ اکثر لو کہتے ہیں آپ پیسے ہیں وہ لگنا جائیں گے کیونکہ ہم اپنے آپ سے خود سے جو ہے نا اتنے کمیٹٹ نہیں ہوتے ہمیں خود پہ اتنا یقین نہیں ہوتا کہ ہم کہتے ہیں پیسے لگ جائیں گے ایسے ہی ہوتے ہیں نورمل لائف میں ایسے تو بہتر یہ کہ ٹائم پہ کر کے اور اس کو بچت بنائیں اور اپنا وہ پیسے یا نہ آپ کے یوز ہوں گے نہ کوئی مسہب ہوگی ایسے کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو آپ کو کوئی فراڈ کا پاکستان کا ایک پرانا ادارہ اور بڑے عرصے سے آپ لوگوں کو سرویسز دے رہا ہے تو اس سرویسز کو لینا چاہیے ان جیسے لوگوں کے ساتھ مل کے ایسی سرویس لیں اور اپنے بچوں کا فیچر سکوئر کریں بہت شکریہ جنابوں مہربان صاحب آپ کو بہت شکریہ جنابوں مہربان صاحب آپ کو بہت شکریہ جنابوں مہربان صاحب آپ کے مستقبل کی محافظ سٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان